تم میرٹ سے لڑو میرٹ میں مسلمان بہت ہے تو انہیں نے نہرو جی سے کہا مولانا عزاز صاحب نے کہ ہمیں ہندوستان کا رہنے دو ہمیں مسلمان نہ بناو تو یہ لوگ جو ہیں اکلے شادہوں کو بھی مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اور ان سے ہماری اپیل ہے کہ یہ واپس چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں اب اس کا جواب ہم دے دیں یہ نہیں ہے ایک میڈی میں انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے پیچھے سے بھائی ہمیں کہیے یہ جو اسس صاحب کو پسند کرتے ہیں ہمارے جو جدو بھئیہ بھی کھڑے ہیں اسس صاحب کی تمام تقریریں سنتے ہیں ان کے والی صاحب سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق کی آواز ہے اور بہت سے لوگ اب ایک چیز اور آگئی نکل کے اس چناؤ میں کیونکہ ہم لوگ چھیتر میں ہم لوگ کو معلوم ہے تمام سماج کے لوگ تمام غریب طبقے کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ ایک بات کہنے لگے ہیں کہ اسس صاحب کے ایسا نیتہ ہوتر پردیش ہندوستان میں اتنا بڑا نیتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چناؤں بائیس کا ہو جائے گا ہم لوگ کو جو بھی ووٹ ملے گا ہم لوگ اس ووٹ کی طاقت سے چوبیس میں ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی کریں گے پوری طریقے ہم حیدر آباد ان کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اسس صاحب کو کورسی پہ بیٹھے اور ان کو ہاتھ جوڑے ہوئے صاحب سرکار ستکار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری دلی خواہش ہے کہ ان کے گھمنڈ کو اس طرح چور کیا جائے جو انہی نے گھمنڈ میں آکے کسی طرح سے فیصلے لیا ہیں ان کو سمجھ بھی آجائے کہ ہم نے کتنا غلط کیا بھائی ہم ایک بات آپ سے بتائیں تھوڑے پیچھے کی ہے بتائیے بتائیے سہیتالیس میں جب ملک آزاد ہوا تو پنڈی جوالغنال نہیرو جی نے کہا مولانا آزاز سے کہ تم میرٹ سے لڑو میرٹ میں مسلمان بہوت ہے تو انہی نے نہیرو جی سے کہا مولانا آزاز صاحب نے کہ ہمیں ہندوستان کا رہنے دو ہمیں مسلمان نہ بناو تو یہ لوگ جو ہیں اکلیش یادو کو بھی مسلمان بنانا چاہے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اور ان سے ہماری اپیل ہے کہ یہ واپس چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں اب اس کا جواب ہم دیتے ہیں یہ انہی نے ایک میڈی ملے انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے پیچھے سے یہ جو پیچھے سے بات کہہ رہے ہیں مسلمان کی پارٹی نہیں ہے مسلمان کی قوم کی خالی نہیں بننا چاہتے ہیں بیرسٹر اسد الدین کو بھی اسی طرح سے بدنام کر رہے تھے کہ مسلمان کی پارٹی اور مسلمان ہی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اور مسلمانوں کی لڑائی لڑتے ہیں انہی نے بابو سنگھ کشوہا جیسے لوگوں سے ایک گڑ بندن بنا کر مورچہ بنا کر اتر پردیش کی سیاست میں جب لڑنے کا وجود پیدا کیا تو انہوں نے اب تک کی لگ بھگ انیس ودائک ہندو سماس سے دی ہیں اس میں برہمڑ بھی ہیں اس میں تھاکور بھی ہیں اس میں یادو بھی ہیں اور اس میں دلیس سماس سے لوگ ہیں ہمارے ودائک جی جو یہاں سے لڑ رہا ہے وہ گوتم برادری کے ہیں وہ لڑ رہا ہے ایک پارٹی ہے اتر پردیش کے اندر یہی لوگ کو نہیں پسند ہے کیونکہ جب ان کے ان کے جو یہ اس کو زخیرہ سمجھ رہے تھے اب اس میں سے حصے داری کی ہم بات کرنے آگئے ہم حصہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کو گھرہ گزر رہا ہے اور کچھ اس میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہیں جسے کہنا چاہیے لیکن ہیں وہ اپنے اندر ان کے آواز ایک ہے اصد صاحب کو پسند کر رہے ہیں یہ بھی آواز اصد صاحب کو پسند کرتے ہیں ہمارے جو جدو بھئیہ بھی کھڑے ہیں اصد صاحب کی تمام تقریریں سنتے ہیں ان کے والی صاحب سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حق کی آواز ہے اور بہت سے لوگ اب ایک چیز اور آگئی نکل کے اس چناؤ میں کیونکہ ہم لوگ چھیتر میں ہم لوگ کو معلوم ہے تمام سماج کے لوگ تمام غریب طبقے کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ ایک بات کہنے لگے ہیں کہ اصد صاحب کے ایسا نیتہ اتر پردیش ہندوستان میں اتنا بڑا نیتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چناؤں بائیس کا ہو جائے گا ہم لوگ کو جو بھی ووٹ ملے گا ہم لوگ اس ووٹ کی طاقت سے چوبیس میں ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی کریں گے پوری طریقے سے ایک بات ہم کہہ دیں کہ مستقل جو ہے ایم آئی ایم پہ جو الزام لگاتے ہیں اور ویرودی پارٹی کہ یہ مسلم راجنیتی کرتے ہیں ہمارا کنڈیڈیٹ جو ہیں رمیش کمار گاؤتم ہیں ہمارے گڑ بندر میں پانچ ہندو ہیں دو مسلم ہیں پیس پارٹی کے سے آپ کو پتا ہے تو یہ جو لوگ بات اپنی چلاتے ہیں کہ یہ سب مسلم کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک اچھی لیڈرشپ آ چکی ہے وہی آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہاں قیادت کرے گی اور دوسری بڑی بات یہ آپ کے مہادیم سے میں اپنے ملیاباد چھیتر کی جو جنتا ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا اپنا جب ووٹ دینے جانتے اس تاریخ کو ووٹ برباد نہ کریں سلنڈر والے جنونشان پر مہر لگائیں یہ جو اروپیا بھی لگا کے گئے کہ یہ اخلیش یادب کو بھی مسلمان بنانے پر تلے ہوئے یہ ان کی باتیں بے بنیادی ہیں جیسے کہ ان کے نیتا ہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نیتا کو آپ کچھ کہیے یہ کچھ بھی کہہ دیں گے آپ مسلمان کا ووٹ تو چاہیئے مگر مسلمانوں کو مددے پر بولیں گے نہیں ابھی گھنٹا گھر پہ گھنٹا گھر پہ جب پروٹیسٹ چلاتے سی اے کا ان کے دونوں تینوں بچے یہاں پر گھومنے آ گئے تھے دوسرے دن پریس نے پوچھا کیا آپ سی اے کا سپورٹ کرتے ہیں کہنا نہیں وہ میرے بچے گھنٹا گھر نہیں بڑے مام بڑے گھومنے آئے تھے وہ دھوکے سے یہاں آ گئے ارے بھئی آپ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم اس کا سپورٹ کر دیں مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہم کو ووٹ کرتا ہے تو آپ ہمارا ووٹ لیں گے مگر آپ ہمارے مسئلے بولیں گے نہیں اسی لئے ہم نے جب اپنی بات شروع میں کہی دی تو ہم نے یہ بات کہی دی ان کی وچار دھارہ بی جے بی سے میل کھاتی ہے اصل میں بی جے بی کی بی ٹیم یہ ہیں بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ جو اپنے باپ کا نہ ہوا اپنے چچا کا نہ ہوا وہ بس قوم کیلئے کیا کرے یہ ملی بقت ہے یہ بٹے کا بات میں یہ بے کوب بنایا جاتا ہے آپ آ تو کہے آپ نے آتے ہوئے تو دیکھ لیا لیکن جو گھر کی بھوجائی چلی گئی وہ آپ کو نہیں دیکھتی ہے اتنا بڑا پریوار اسی میں سے جو ایک آیا اور ایک چلا گیا اب یہ ان لوگ کے بس دیکھئے ہم لوگ تو پہلے ان کو نہیں سمجھ پائے لیکن اب جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو اور وہ چیز ہمارے بائی ریسٹر صاحب نے سب کو لوگوں کو بتا دی ہم لوگ کی آنکھیں کھول دی ہیں اب ہم لوگ کوئی چیز ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے جیسے لوگ کہتے تھے بھکتی تو ہم لوگ بھی بھکتی لے کے چلے ہیں اور یہ بھکتی انشاءاللہ اسی چناؤں میں جو ریزلٹ آئیں گے ان لوگ کی آنکھیں کھول جائیں گے کیونکہ ہم لوگ زمین پہ جب جا رہے ہیں تو جو ووٹر ہے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو اسساس صاحب کے جو کنڈیڈیٹ ہیں تھوڑا ہم لوگ کو یہاں پہ درکت اس لیے ہو رہی بابو سنگھ کشوہہ کی وجہ سے صاحب کی وجہ سے کیونکہ ان کے کنڈیڈیٹ ہمارے یہاں ہیں تو ان کا چناؤں نشان یہاں کے اوپر وہ ہے گیس سیلنڈر تو ہم لوگ جن نے جو سال دو سال سے محنت کر رہے تھے ہم لوگ پتنگ کے لیے کر رہے تھے اب پرچار میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہماری بوڑھی والدہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ تک کہتی ہیں کہ بھئیہ اسساس صاحب کی پارٹی کا کوئی آدمی نہیں لڑھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ لڑھا ہی ہے اس کا چناؤں نشان ہے گیس سیلنڈر تب وہ خوش ہوتی نہیں ہم لوگ کوئی شاپشی دیتی ہیں کہتی ہیں اللہ تم لوگ کو بھئیہ جیتا رکھے تم لوگ نے ہمیں بتا دیا تو یہ چیز ہے کہ جذبے پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ریزلٹ جو آئیں گے یہ یقین ایسا مان لیجئے کہ ایم آئی ایم پارٹی جو ہے اتر پردیش کی سیاست میں ایک ڈہیاں وکل پکھڑا ہو جائے گا اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے سیاسی ہیں ان کو اسساس صاحب سے اسی وقت گڑ بندن کر لینا چاہیے تو اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایسی سیٹیں ہاریں گے اور اس کے بار فوراں بات تیجسوی یادو ان کو یاد آئیں گے جس طرح سے ہارنے کے بعد انہی نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں یہی چرچہ چل گئی تھی کہ اتر چناؤ اساس صاحب نے ہرا دیا تھا لیکن ایسا کہیں کچھ نہیں ہوا تھا اساس صاحب یہاں اتر پردیش لڑا ہے یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا اساس صاحب لڑیں گے اور انشاءاللہ سیٹیں بھی معقول لے کے آئیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں ایک اپنی دل سے کہ سماج وادی پارٹی ستہ میں آئے لیکن ایک تین پائے کی جب کہ ایک سرکار ہوئے گی تو چوتہ ہمارا پایا اس میں لگنا ضروری ہونا چاہیے ہم حیدر آباد ان کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اساس صاحب کو کرسی پر بیٹھے اور ان کو ہاں جوڑے ہوئے صاحب سرکار ستکار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری دلی خواہش ہے کہ ان کے گھمنڈ کو اس طرح چور کیا جائے جو انہی نے گھمنڈ میں آکے کسی طرح سے فیصلے لیا ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کتنا غلط کیا 22% والے سے آپ گھڑ بندہ نہیں کرتے ہو اور 2% کا وہ راجبھر جو بہت بڑا سیاسی یہاں کے اوپر جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا اتر پردیش کے اندر آپ اس کو بڑے بڑے وہ دیتے ہو وہ دے دینے کی بادے کرتے ہو اور اس کو ٹکٹ دے رہا ہوگے اور جو 22% کا ہے اور اسی میں آپ کی ایک چھوی اور صاف کھل کے آتی ہے کہ آپ نے مسلم سماج سے کئی ویدھائکوں کو آپ نے استفعہ دلوائے جیسے عمران مسعود صاحب اپنے ایک ساتھ میں ویدھائک لئے کہایا تھے کہ ان کو آپ نے وہاں سے کانگریس سے استفعہ دلوانے کے بعد سماج وادی پارٹی میں ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا اور جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو آپ اس وقت آپ کی آنکھیں اور دماغ کام نہیں کرنے لگا اسی طرح نہیں کہ سنائیں نہیں دے رہا آئیں ہلو کچھ بولو عمران مسعود کو باہر بڑھالنے کا کام کیا اس طرح کی تم سیاست کرو گے اتر پردیش میں یہ مسلمانوں کے ساتھ کرو گے ستم کہ اگر مسلمان ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں دو گے اور اسی جہاں سوامی پرساد مہوریا ہندو سماس سے آ رہے ہیں تو آپ ان کو ٹکٹ دے دو گے ان کو یہ داؤں نہیں دے پاؤ گے لہٰذا آپ یہ داؤں نہیں چل پائے گا اس بار تو تم نے جو بھی کرنا تھا کر لیا لیکن اگلے بار تم انشاءاللہ ٹکٹ باٹنے والے نہیں رہو گے ٹکٹ باٹنے والے اصد الدین وائسی صاحب رہیں گے اور تم ٹکٹ لینے والے بنو گے